یہ شروع کرتے ہیں اس کا پہلا پارٹ کے روزہ دار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس کے دلائل کیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو زیادہ معلوم نہیں ہے تو پلیوز آپ یہ ویڈیو اکھر تک دیکھتے رہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مرضی ہے کہ ایک دہتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجی جب میں اسے کروں تو جنت میں داکر ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرف لہی شئیہ یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا فرض نماز قائم کر فرض زکاة ادا کر اور رمضان کی روزے رکھ اس نے کہا کہ اس داد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا کہ جو اہل جنت کا کوئی آدمی دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لیں اس آدمی کو دیکھ لیں یہ بخار شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار تین سو ستانگے موسیقی